سینٹر مصطابی سینٹر محمد کارٹون 2018 کمپیٹیشن کے نام سے ایک بہت ہی شرانگیز قسم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز مختلف انداز سے کوئی کچھ لوگ اس کو شرانگیزی کے لیے یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر تظار دنیا کے آمن کے لیے یہ ایک خطرہ ہے ایک چیز چیز میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کروں اس ہاؤس کے اندر اور حکومت کو توجہ دلاؤں اس سے پہلے کہ عالمی سطح پہ ب بھی کچھ ایسے واقعات ہو جائیں جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہو اور ملک کے اندر بھی اس واقعے کو بدمنی کے لیے اور ایک فساد کے لیے جو ہیں وہ استعمال کیا جیسے کیا آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو گیرات فیلڈر ہیں یہ ایک انٹی اسلام ایک سیاستدان ہیں اور اس نے یہ ایک صفحے کا جو ایک منشور دیا ہے دوہزار سترہ میں بھی اور دوہزار اٹھارہ میں بہت پاپولر پالیٹیشن ہیں اس وقت میں در لینڈیا اس نے ایک صفحے کے منشور میں کہا ہے کہ میں ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدر لینڈ کروں گا اور ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدر لینڈ یہ ہے کہ نیدر لینڈ میں کوئی مسجد نہیں ہوگی کوئی مدرسہ نہیں ہوگا قرآن کے اوپر پابندی ہوگی برکے کے اوپر پابندی ہوگی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے گی توہینی رسالت کی جائے گی اور اس کے لیے وہ بڑے عرصے سے کئی سعادوں سے اس نے جاری کیا ہوا ہے اب اس نے یہ جو کمپیٹیشن شروع کی ہے اس کمپیٹیشن میں دنیا بر سے کارٹونیسٹ کو مدعو کر رہے اور اس کا جو جج ہوگا وہ جج ہوگا بوچ فاؤسٹن یہ وہ کارٹونیسٹ ہے امریکہ کا ٹکساس کا کہ جس نے ٹکساس میں اس طرح کا ایک کمپیٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کو انہوں نے اس پورے کا جج بنایا ہے اور جو کارٹونیسٹ جیتے گا اس کے لیے ہزاروں ڈالر کا انام جو ہے رکھا گیا ہے اب سوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں نیدر لینڈ کی حکومت نے ان کو اینو سی جاری کیا ہے اس کو اجازت دی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا عالم اسلام کا تو ہے ہی لیکن اس سے پوری دنیا کا امن اور ٹولرنس اور جو ایک ہرمنی ہے وہ وابستہ ہے اس کے اس ایوان کے اندر اس کے اوپر باس ہونی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہیں یہ ہماری نظریاتی سرد ہے اگر کوئی ہماری جغرافیائی سرد پر حملہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں معطل کر کے اس پارلیمنٹ میں اسی کے اوپر گفتگو شروع کر لیں گے لیکن جغرافیائی سرد سے زیادہ اہم نظریاتی سرد ہوتی ہے اس لئے کہ نظریہ پہلے وجود میں آتا ہے اور جغرافیہ اس کے بعد اس نظریہ کی روشنی میں وجود میں آتا ہے یہ ہماری نظریاتی سرد کے اوپر براہ راست حملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ پیغمبر کا مومنوں کے اوپر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق ہے ہمیں اپنے جانوں سے اپنا پیغمبر زیادہ عزیز ہے خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ اعتاقی تھی ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے اپنے اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ پیارہ نہ ہو جاؤں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے اپنی ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنی دنیا کی سب عزیز ترین چیز سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں گے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی ایک مسلمان کے لیے دنیا میں اگر اس کے سامنے توہینی رسالت ہو جائے اور وہ زندہ رہے تو اس کی زندگی بیمانی ہو جاتی ہے اس کی اولاد اس کی سٹیٹس اس کی حیثیت اس کی دنیا کی پوری جو معلوم مطاہ یہ بیمانی ہو جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر اس کے اوپر کچھ اقدامات کرنی چاہیے اس میں سے میں کچھ اقدامات تجویز کرتا ہوں میں نے آج سینٹ سیکیٹری ایٹ میں یہ ریزولویشن جمع کی ہے ایک تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی تائید مانگو گا لیکن کچھ اقدامات کی طرف میں توجہ حکومت کو فوری طور پر دلانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ نیدر لینڈ کی ایمبیسی کے سامنے کو ایک فوری طور پر ایک پروٹس ایک احتجاج اور جو مسلمانان پاکستان کی جذبات ہیں ریاست پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہیں اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کوئی پروٹیکٹ کرے گا اسلام کو شائع اسلام کو اس لیے ان کے ساتھ ایک احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور نیدر لینڈ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ ہم تمام سوٹ پاورز کو استعمال کریں گے تمام چینلز کو استعمال کریں گے تمام انٹرنیشنل فورا کو استعمال کریں گے کہ ہم اس چیز کو روکیں دوسرا یہ کریں کہ اوائی سی کا اجلاس خصوصی طور پر بولائیں یہ ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے ایک عرب ستر کو اس سے پوری دنیا کا عمل جو ہیں وہ خطرے میں ہوگا اس سے پوری دنیا کے اندر جو ایک ہماہنگی ہے ایک مذہبی رواداری ہے ایک برداشت کا ماحول اور فضا ہے اس کو ایک زبردست قسم کا نقصان پہنچے گا دنیا کو جنگ میں جونکنے کا اور دنیا کو خنریزی میں دکھیلنے کا یہ ایک منصوبہ ہے جو نیدر لینڈ کے اس تیاستدان نے کیا تو اوائی سی اور اس میں پھر ای او کو انگیج کیا جائے یورپی یونین کو یونائیٹڈ نیشنل کو انگیج کیا جائے یون کی جنرل سندگی کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے اس لئے کہ وہاں کے جو رولز ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں حکومت آرٹیکل انیس پیرگراف تین اور آرٹیکل بیس آپ آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کوئیننٹ آف سیول ان پوریٹیکل رائٹس جو ہیں یونائیٹڈ نیشنل ہیں اس اس کو استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں اسی طرح یون ایچ سی آر کی جو ربات پلان آف ایکشن ہیں اس کو بھی استعمال میں لائیں اور اس چیز کو روکیں یورپی یونین کا جو یورپی یونین آف ہیومن رائٹس اس کو بھی استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں اسی طرح ایف آئی اے پیمرہ اور جو دوسرے ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر اس چیز کو روکیں سوشل میڈیا کے اوپر توہین رسالت ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کا مزاک ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ایمان کو اور اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے حکومت کی اداروں کا خواہو تیمرہ خواہو ایف آئی اے ہو خواہو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کانسٹیٹیشنل ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان چیزوں کو روکیں ان کے خلاف کرے گڑاؤن کریں اور ان کو عدالتوں کے اندر گسیٹ آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے پورے ایوان کو اس کے اوپر یقجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جتنے بھی ملک کے اندر اس کے اوپر کانسنسز ہو اور انٹرنیشنل فورمز میں جو پیو ہے ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے جو امریکہ کے دوسرے ادارے ہیں ان کے اپنے عداد شمار یہ ہے کہ ایٹی سکس کانٹریز کے اندر انٹی بلاسمنس لازم موجود ہیں جو توہینی رسالت کے خلاف قوانین ہیں وہ موجود ہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر تقریباً ایک کانسنسز ہیں ہمیں انسانیت کی ضمیر کو جنجورنا چاہیے اور وہ پیغمبر جنہوں نے عورتوں کو حقوق دیئے جنہوں نے جنگ کے اندر بھی کہا کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے جو غیر نان کمبیٹن ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے یہاں تک کہ جو پودے ہیں اور جو درخت ہیں اور جو انوائرمنٹ ہیں اس کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اسلام سلامتی کا مطلب ہے ایمان کا مطلب امن ہے جو ہمارے امن کے پیغمبر ہیں ان کے شان میں یہ گستاہی ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے حکومت پاکستان ہماری ایمانی جذبات کی ہماری اسلامی جذبات کی ترجمانی کریں اور اس کو ہر صورت میں روکیں یہ دوسرا دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دکیلنے کی سازش ہیں اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو امن کے دائی ہیں جو ہیمن رائٹس کے دائیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن رسپونسیبیلٹی کے ساتھ نتی ہے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی ہے بغیر رسپونسیبیلٹی کے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا اس لئے حکومت پاکستان جو اس سشن یہ سشن جاری ہے اس میں ہمیں بریفنگ بھی دیں ہمیں یقین دہانی بھی کرائیں کہ اس چیز کو ہر صورت میں روکیں گے اور ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ کچھ لوگ ہماری ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں اس کے خلاف پیمرا ایف آئی اے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کریک ڈاؤن کر لیں شکریہ جب تینکیو سنیدر سیف